بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت کے جتنے صحابہ موجود تھے زندہ تھے سن ساٹھ ہجری میں ان سب صحابہ نے سوائے چند ایک کے اس کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور اس کو امیر المومنین خلیفت المسلمین تسلیم کیا تھا ویسے بھی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو مسلمان فوت ہو جائے اس کے وفات کے بعد اس کو برا بلا کہنا چھوڑ دو اس کو مت برا بلا کہو اس کو گالیاں نہ دو اس کی برائیاں بھی بیان نہیں کرو تو یہ اس کو گالیاں دینا ہے اس کو برا بلا کہنا ہے اس پر لانت کرنا اور جھوٹے الزام لگانا کہ وہ زانی تھا وہ شرابی تھا وہ کبابی تھا وہ ناچ گانے والا تھا یہ سب جھوٹ اور دجل ہے سلسل میرے ملک میں کوشش کی جاتی رہی کسی نہ کسی طریقے سے یزید کا دفاع کیا جائے کسی نہ کسی طریقے سے یزید کو قتل حسین سے نکالا جائے اس حوالے سے جو پہلے کوشش ہوئی وہ بھی آپ کے ذہن میں ہیں جو چند دن پہلے کوشش ہوئی وہ بھی آپ کے ذہن میں ہیں میری قوم کے نوجوانوں کے حافظے بڑے مضبوط ہیں ہمارے ملک ایک ٹی وی چینل پہ ایک مذہبی شخصیت نے قطر حسین سے یزید کو بری و زمہ قرار دلوانے کی کوشش کی لہٰذا اب ہمارا حق بنتا ہے کہ اگر اعتراض ہوئی گیا ہے تو اب جواب ممبر سے دیا جائے اگر بات یزید کو چھپانے پہ ہوئی ہے پھر کھل کے حسین کی مقالت کی جائے اگر آج یزید کے حامی نکل آئے ہیں تو پھر حسین کا ذکر بھی کھل کے کیا جائے لہٰذا یہ جمع غفیر ہے یہ صرف نہور کا استماع نہیں یہ پورے پنجاب کا نمائندہ استماع ہے میں مذہب شیعہ کا خطیب بن کے نہیں حسین کا ذاکر بن کے نہیں حسین کا ایک ادنا سنوک اور خادم ہونے کی عزیت سے آج میڈیو کیمرے کی مجودگی میں لاہور کے اس مرکزی استماع میں خطاب کرتے ہوئے جملہ کہہ رہا ہوں اگر تم نے یزید کا دفاع کرنا ہے تو بہانے بہانے سے نہ کرو اگر یزید کا دفاع کرنا ہے تو پھر کھل کے کرو پھر ایسے کرتے ہیں اسی ملک پاکستان کا کوئی چوک منتخب کر لیتے ہیں کوئی چراہے کا انتخاب کر لیتے ہیں ایک اشتہار چھپواتے ہیں حسین کے نام کا ایک اشتہار چھپواتے ہیں یزید کے نام کا ایک مجمع بولاتے ہیں حسین کے نام کا ایک مجمع بولاتے ہیں یزید کے نام کا تو صرف ایک کام کر میں حسین کی ماں کا کردار پڑتا ہوں تو یزید کی ماں کا بسم اللہ ہم پڑتے ہیں حسین کا شجرہ تو ہمیں سنا یزید کا شجرہ بات ہوئی ہے اب تیری طرف سے شروع انتہا اب ہم کریں گے اب تجھے بتانا پڑے گا جس کا تُو نے دفاع کرنے کی کوشش کی کھل کے آ یزید کا دفاع کرنا ہے پھر پورے دن کا مسلمان پر چھب چھب کہ یزید کا دفاع کیسا پھر پڑھ یزید کا کردار پڑھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہم پڑتے ہیں حسین کا شجرہ تو بتا یزید کا شجرہ حسین تین شبان کو مدینے میں بطول کے گھر قرآن بن کے نازل ہوا یزید شام اور حمص کے درمیانی علاقہ تُدمر میں حاک میں شام کے گھر عذاب بن کے نازل ہوا یزید کو پیدا ہوتے ہی گھٹی شراب کی دی گئی حسین نے پیدا ہوتے ہی یزید کا نانا بجدل ہیسائی خاندان سے تھا حسین کا نانا سید المرسلین حاشمی خاندان سے تھا یزید کی ماں محسور جس کے ناچ گانے کو پسند کر کے حاکم شام نے اس کے ساتھ نکاح کیا تھا حسین کی ماں وہ زہرہ تھی جو ایک لمحے کے لئے سیدے سے فرموچ رہی جس کے حیاء کا نام قرآن تھا جس کے نوکر کا نام جبرائیل تھا یزید کا دادا ساری زندگی مخالفت رسول کرتا رہا حسین کا دادا ابو طالب ساری زندگی حفاظت رسول کرتا رہا یزید کی دادی ہندہ جس نے رسول کے چچا حمزہ کا کلیجہ جمعیا حسین کی دادی فاطمہ بنتی اثر جس کی قبر میں رسول لیٹا جس کو کفن محمد کے کرتے کا ملا یزید کا ایک ہی بھائی تھا جو پاگل ہو کے مر گیا حسین کا بھائی حسن مسند امامت کا تاجدار بن گیا یزید کا شجرہ خبیصہ تھا حسین کا شجرہ تیبہ تھا یزید فاطمہ میرا حسین روزے دار تھا یزید فاجر تھا حسین نمازی تھا اس لیے چھپیس رجب کو ولید کے دربار میں کھڑے ہوگے حسین نے یہ جمعہ کہا تھا اور ولید لکھے یزید سے میں تیری بھائیت کروں تو کروں کیسے میرے بابے جیسا تیرا بابا نہیں میرے دادے جیسا تیرا دادا نہیں میری ماں جیسی تیری ماں نہیں تجھ جیسا میں نہیں مجھ جیسا تو نہیں اپنے لاکھوں لے کے دعا اپنے پاتر لے کے میں آتا ہوں قیامت تک کہلے گے ہر حلال زادے کو یہ کہنے پہ مجمور کروں گا حسین زندہ باد ہے یزید غردہ باد سے حسین ازدہ بسم اللہ اللہ ہم سوڑے بات شروع کی ہے تُو نے جواب ہم دے تیرے سارے مفتی ہیں ہمارے سارے قیمتی ہیں ساری رات کی شبہ داری یہ وقالت کے حصے کی نوکری سنوکر کے ذمہ ہیں یہ قطر نہیں ہو سکتا کہ کوئی اعتراض حسین پہ کرے اب کھلے گی حسین کے قتل کی فائل اب ہم جائیں گے قاتل کے گھر تک